بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرکاری ملازمت کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پیسے ملتے رہتے ہیں اور آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے لیکن اب یہ فائدہ پرائیویٹ سیکٹرز والے بھی اٹھا سکتے ہیں اور سرکاری ملازمین سے کئی گناہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس چیز کا تمام لوگ کو علم ہوگا کہ جن سرکاری ملازمین کو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد پنچنز ملتی ہے تو ان کی حاضر سرورت جب ان کی جاب چل رہی ہوتی ہے تو ان کی مہانہ ترکاہ سے کچھ پرسنٹیج جب وہ کٹوٹی کی جاری ہوتی جو کہ ایڈ دی اینڈ ان کو پنچن کی مد میں دی جاتی ہے ایسا ہی کام اب آپ جب وہ اپنی پرائیویٹ جاب میں رہ کے کر سکتے ہیں اور سرکاری جاب سے کئی گناہ بہتر اور اچھا آپ کو یہاں پر پیسے منافع دیکھنے کو ملے گا اسی طرح کا آج ایک پلان میں آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ون اف تی بیسٹ سیونگ پلانز کے اندر آتا ہے جو کہ پنچن فنڈز کے اندر آ جاتا ہے اور جو کہ آپ کو بے پناہ اچھا خاصا منافع دیتے ہیں اس کا نام رکھا گیا جی الحبیب اسلامک پنچن فنڈ جو کہ اسلامک اصولوں کے این مطابق ہوگا اس فنڈ کے اوور ویو کی بات کروں تو الحبیب اسلامک پنچن فنڈ is open ended sherry compliant pension fund scheme is the best way to systematically invest for your post retirement needs it has the potential to deliver superior returns to your investment مطلب systematic investment سبراہ جی ہے جو آپ کنٹینیوزلی بینک کو پیسے دیتے رہتے ہیں اس کو systematically investment کہا جاتا ہے اور یہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے لیے ایک سپیریئر ریٹرن ثابت ہو سکتا ہے اس investment کے تھوڑ investment کا جو objective ہے the objective of الحبیب اسلامک پنچن فانڈ is to provide individuals with an individualized funded based on defined contribution as well as flexible pension scheme which is managed by professional investment investment کر سکتے ہیں وہ بھی سسٹیمیٹک تھوڑی تھوڑی investment آپ دیتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو end پہ اچھا خاصے پیسے مل جاتے ہیں regular and secure source of income without long term commitment یہ ایک regular اور secure source of income میں آپ کو کوئی لمبی چوڑی commitment نہیں کرنی ہے بس تھوڑی سی آپ نے بالکل ایک pocket money سی amount دینی ہے اور آپ کو long term secure income پیسے مل جاتے ہیں investor can define own investment plan through choice of asset allocation میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ investor کے اوپر depend ہے کہ وہ stock میں invest کرنا چاہتا ہے bond میں invest کرنا چاہتا ہے money market میں اندر کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کے اوپر depend ہوگا plan continue رہے گا اگر آپ کی job رہتی ہے آپ switch کرتے ہیں یہ جیسے بھی ہے تو وہ آپ کا plan continue رہے گا investor can change the asset allocation anytime investor جہا وہ اپنا asset allocation کسی بھی time بدل سکتا ہے مطلب آپ نے start کیا ہے اور آپ نے stock exchange کے اندر invest کر دے اور آپ کو لگا کہ stock exchange نیچے جا رہی ہے bonds روپر جا رہے ہیں تو آپ اپنا پیسہ نکال کے bonds میں invest کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی tension والی بات بالکل نہیں ہے جیسے آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا investor can easily switch between available pension funds manager تو آپ کسی بھی fund جو بھی آپ کا available fund ہوگا آپ اس میں switch کر سکتے ہیں easily investment in pension fund grow tax free تو جو بھی آپ کی fund ریکیو پر آپ کو منافع دیا جائے گا اس پہ آپ سے کوئی بھی tax نہیں لیا جائے گا جو بھی آپ کا فائلر کے لیے پندرہ اور نان فائلر کے لیے تیس پرسنٹ tax ہوتا ہے وہ tax free ہوگا یہ سب کچھ regular and secure source of income without long term commitment تو یہ پہلے بھی وہ بتا چکے ہیں تو اس کو ہمیں دوبارہ repeat کرنے کی ضرورت نہیں ہے funds ڈیٹیل میں آ جاتے ہیں یہ تقریباً دو ہزار بائس کو لانچ ہوئے یہ بھی دو سال اس کو ہوئے ہیں یہ open ended fund fund category شریف compliance ہے fund manager ان کے جی محمد احمد عباس management ان کی فیس ہوگی up to 1.5% per annum تو یہ ڈیٹ یعنی کہ ایک لاکھ پر پندرہ سو روپے سلانہ کی یہ فیس ہوگی ان کا front end load ہوگا 3% یعنی کہ جب آپ investment کریں گے تو 3% آپ کی total investment کی کٹوٹی ہو جائے گی جب آپ اسے پیسے وڈرا کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو کوئی بھی کی طرح کا کوئی charges نہیں دینے ہوں گے bench mark ان کے بہت اچھے ہیں dealing days monday to fridays ہیں cut off time یہاں پہ mention ہے کہ آپ کب آپ کو جب cut off time ملتا ہے یعنی کہ کب آپ کی پیسے آپ کے اکانڈ میں transfer ہوتے ہیں pricing mechanism جو ہے وہ forwarding price ہے اور risk profile جو ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ کون سا asset allocation select کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ان کا ایک fund report open کی ہوئے تو یہاں پہ fund performance میں دیکھ لیں کہ year to date کہاں پہ debit کے اندر انہوں نے اتنا investment کی ہوئی ہے money market کے اندر 21% investment equity کے اندر 1-2% month to date جو ہے وہ یہاں پہ debit کے اندر اس طرح month to date جو اس طرح کی اندر کے جانے کہ اس month کی کتنی investment ہے year to date اس وقت کتنی کس market میں اندر کتنی investment net assets کتنے ہیں debit کے اندر 113 147 million جہاں پہ 72 million equity کے اندر تو یہ ساری detail موجود ہے asset allocation کہاں کہاں پہ ہوئی ہے cash کے اندر کتنا ہے gop اجارہ کے اندر 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 اسی طرح cash equity تو یہاں ساری detail جہاں شوگوار engineering works پاکستان petroleum تو یہ ساری یہاں پہ detail موجود ہے fund کی performance کی بات کروں تو یہاں پہ 15.9 تقریبا 16% کا منافع گیا ہے debit کے اندر سب سے زیادہ return money market تقریبا 15.20% equity کے اندر 4.86% جو کہ سب سے زیادہ کم ہے اب بات کرتے کہ آپ کو کتنا منافع ہو سکتا ہے انداز بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ان کا investment calculator open کی ہو ہے اور یہاں پہ ہم investment calculator پہ click کر دیکھ لیتے ہیں فار example آپ منتلی 2000 کی investment کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میں 30 سال کے لیے پلان کرتا کبھی میری 30 سال عمر اور 30 سال کے لیے میں commit کرتا ہوں اور مجھے جو rate ملے گا 15 16 rate ملتا maximum کم سے کم بھی ہو گا تو 16 percent آپ کو annual rate ملے گا تو یہاں پہ اندازہ لگا لیں کہ صرف 2000 پہ مہانہ دے کہ 30 سال بعد 17 لاکھ روپے تاک کا جو پیسے مل سکتا ہے اور یہ ایک سیکیور سورس آف انکم ہے آپ اس کے اندر انویسٹ کر کے یہاں سے اچھا خاصہ منافع لے سکتے وہ بھی سوٹ سے بلکل پاک اس کے اندر اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تو یہاں پہ آپ اپنی اپوائنمنٹ بک کر لیں تو یہ آپ سے خود رابطہ کر لیں جس لنک میں دے دوں گا آپ اس اکاؤنٹ کو اپن کر کے انویسٹمنٹ کر سکتے اگر آسان سا حل یہ ہے کہ آپ سے خود رابطہ کر لیں گے اگر پھر بھی آپ کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو نیچے کونٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو سے لائک اور شیئر کرنا مت بھولے شکریہ